اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج میں بنانے جا رہے ہیں بہت زیادہ ریفریشنگ بہت زیادہ تازگی دینے والی ایک ایسی لسی جو آپ کو بہت زیادہ پسند آ جائے گی رمزاروں میں ہمیں تازگی کی ضرورت ہوتی ہے ساتھی تھوڑی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو آج کی جو لسی ہے یہ آپ کو اندر سے کافی زیادہ سٹرونگ بھی کرے گی اور تازگی بھی دے گی آپ کو پیاس کی شدت بہت زیادہ کم کر دیتی ہے یہ لسی پینے سے آپ کو پیاس کی شدت بلکل نہیں ہوگی ہوگی تو آج ہم بنا رہے ہیں تربوز کی لسی اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دہی لیا ہے اور یہ دہی بہت زیادہ ہے میں تقریباً ایک سے دیڑ کپ کا ہی یوز کروں گی اس کے علاوہ ہم نے تربوز لے لیا ہے تربوز کے ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر کے رکھے ہیں اور اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ ایک دم سے چلد ہو جائے اس کے اندر ہم آئس کا یوز بلکل بھی نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہی میں نے تھنڈا کر لیا ہے کافی زیاد اور دہی بھی میرا ایک دم سے تھنڈا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر روز سرپ لے لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون میں نے لیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون ہم نے شگر لے لیا ہے اسے آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈنگ بھی لے سکتے ہیں یا پھر آپ جس حساب سے بنا رہے ہیں اس حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس میں خالی بول ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے چیا سیٹ یہ آسانی سے مارکٹ میں مل جاتی ہے اسے تک ملنگا بھی ب ہوتا ہے تاثیر جو ہوتی ہے اس کی تھنڈی ہوتی ہے اسے اچھے سے ہم میکس کریں گے ایک سائیڈ رکھ دیں گے تو میکسی کا ہم نے خالی جار لے لیا ہے اس کے اندر ہم تربوز کو ارینج کر دیں گے آپ جتنے گلاس بنانا چاہتے ہیں اسے حساب سے تربوز ارینج کر دیں اب ہم اس کے اندر تقریباً دیڑ کپ کے برابر دہی ایٹ کر دیں گے دہی میرا گھر کا جماعہ ہے گاڑا دہی ہے اب اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے شگر اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے برابر شہد اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا ہم یہاں پر روز سرپ تھوڑا سا بچا دیں گے سارا یوز نہیں کریں گے تو بہت ہی زبردست لسی بن کر ہماری تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ کافی زیادہ ٹیمٹنگ ہے دیکھیں آپ تو لسی ہماری تیار ہے ایدھر میں نے ایک گلاس لیا ہے جس کے اندر میں ان کو سرپ کروں گی یہاں پر ہم اس کو روز سرپ میں اس طرح سے تھوڑا سا ڈپ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا ڈپ کرنے کے بعد میں یہاں ہم نے ڈیسکیٹڈ کوکو نٹ لے لیا ہے اور یہ ہم اس طرح سے اس کو اسے دیکھنے میں بھی یہ بہت زیادہ ٹیمٹنگ ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اسی طرح سے ہم سارے گلاس کو کر لیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ہم لسی کو پور کریں گے گلاس کو ہم نے گانش کر لیا ہے اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایک ایک تی سپون کے بھرابر یہاں پر جو ہم نے چیا سیٹ کو سوک کر کے رکھا ہے وہ ایڈ کر لیں گے اب اس کے اندر ہم پور کر لیں گے لسی کو ہم چمچ سے اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ چیا سیٹ ہمارے اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں باری کٹے ہوئے ہم نے تربوز کے پیسز رکھے ہوئے ہیں ان کو الگ سے رکھا ہوتا تھا فریز میں وہ رکھ دیں گے اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تاکہ ایک دم سے یہ تھنڈے ہو جائے ایک دم چلد ہونے چاہیے یہ تو کھانے میں بھی بہت زیادہ مزا آتا ہے ریفریشن تربوز کی لسی بن کا تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے منٹوں میں بننے والی ریسپی ہے لیکن اندر تک آپ کو کافی زیادہ یہ سکون پہنچاتی ہے کافی ٹھنڈک دیتی ہے تو آپ اس کو رمضان میں بلکل افتاری کی ٹائم پر بنا سکتے ہیں بہت سب کو پسند آنے والی ہے ساتھی اس کو رمضان کے علاوہ بھی بنائیں گے تب بھی سب کو پسند آئے گی تو بنائیے پی جی اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے حاضر ہو جاؤں گے ایک نئے ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ